السلام علیہ السلام علیہ السلام سیرت صحابہ کے خصوصی پروگرام میں آپ سب کا استقبال ہے آج میں صحابہ اکرام کی ایک اور کڑی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں یعنی آخری خلیفہ خلفہ راشدین میں سے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نہو کی مبارک زندگی آپ کے پیش خدمت ہے سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے حضرت علی کا بھی نام آتا ہے صیرت نگار لکھتے ہیں مردوں میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والے حضرت ابو بکر صدیق عورتوں میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والی خدیت القبرہ رضی اللہ عنہ غلاموں میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والے زید بن حارسہ اور بچوں میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والے حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچہزاد بھائی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ ابو طالب ان کی اولاد بہت زیادہ تھی اس لئے عباس رضی اللہ عنہ یہ ایک بیٹے کو لے کو پال لیے یہ ایک بیٹے کو اپنی سرپرستی میں لے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ ایک بیٹے کو لے لیے یعنی علی رضی اللہ عنہ کو اپنی سرپرستی میں لے لیے ابو طالب کے بیٹے کو تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی علی رضی اللہ عنہ کو پالے تھے اپنی سرپرستی میں رکھے تھے حجرت کے موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو مرتبہ حاصل کیے تھے وہ اسے ہی مرتبہ علی رضی اللہ عنہ نے بھی حاصل کی کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرت کے لیے تیاریاں کر رہے تھے بہت سارے مسلمان مدینہ چلے گئے اور آخری میں اللہ کے نبی جانے والے ہیں مشرقین مکہ نے سوچا کہ آج کل میں محمد بھی نکلنے والے ہیں جانے سے پہلے ان کا کام تمام کر دینا ہی یہیں ابو جہل وغیرہ ملکے سر جوڑ کے فیصلہ کیے فیصلہ یہ ہوا کہ رات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اطراع تروار لے کے کھڑے ہو جائیں گے جیسے ہی حجرت کے لیے ہماری نبی نکلیں گے سب مل کے ایک ساتھ وار کریں گے اس طرح کے سب کے تلواروں کو نبی کی خون لگے اور نبی جو ہے اتنے سارے خاندانوں سے بدلہ لینے سکتے بنو حاشم کے خاندان والے اس طرح فیصلہ ہوا تو رات ہوئی سارے لوگ گھر کے اطراع جمع ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطرناک موقع پر حضرت علی سے کہا رات میں ہجرت کے لیے نکلنے والا ہوں میری بستر پہ تم سو جانا تاکہ دشمن یہ سمجھتا رہے کہ نبی سو رہے ہیں حضرت علی خطرے میں اپنی جان کو ڈال کر اس پر راضی ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھول کے سورہ یاسین کی وہ مشہور آیت پڑھتے ہوئے نکل گئے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ عَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا فَاغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُبْسِرُونَ اللہ تعالیٰ دشمنوں کے آگے پیچھے پردے کھڑا کر دیا اللہ کے رسول ہجرت کے لیے گھر سے نکلے دشمنوں کے درمیان سے نکل گئے دشمنوں کو خبر تک نہیں ہوئی انتظار کر رہے نبی کب نکلیں گے کب قتل کریں گے صبح ہو گئی نکلنے کا نام نہیں ہے صبح ہوئی تو جھاک کر دیکھے گھر میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بستر سے حضرت علی اٹھ رہے ہیں پوچھا کہاں ہیں تو حضرت علی نے کہا مجھے کیا خبر حضرت علی کو بہت ستائے تکلیف دیئے مارے تو بہرحال ہجرت کے موقع پر جو مرتبہ ابو بکر صدیق نے حاصل کی ویساہی مرتبہ علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھی حاصل کرنے کا موقع ملا خیبر کے موقع پر خیبر میں بہت سارے قلعے تھے یہودی آباد تھے تو یہودیوں کو بھگانا تھا وہاں سے ختم کرنا تھا یہ ایک قلعہ کو فتح کرتے گئے سارے قلعے فتح ہو گئے یہ قلعہ باقی تھا فتح نہیں ہو رہا تھا اس قلعہ کا نام ہے حسن ناعم حسن ناعم قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل صبح مئی اس قلعہ کو فتح کرنے کے لئے ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا دینے والا ہوں اس آدمی سے اللہ اور اس کے رسول بہت محبت کرتے ہیں اور وہ آدمی بھی اللہ رسول سے بڑا محبت کرتا ہے کل صبح کو اس آدمی کے ہاتھ میں میں جھنڈا دینے والا ہوں کتنی بڑی فضیلت کتنا بڑا عزاز اللہ کے نبی کی زبان سے یہ شہادت کہ اس آدمی سے اللہ اور اس کے رسول بہت محبت کرتے ہیں ہر صحابی کی ہی خواہش ہوئی کہ کاش وہ جھنڈا صبح میں میرے ہاتھ میں ملتا تو کتنا اچھا ہوتا لیکن صبح ہوئی تو اللہ کے نبی نے کہا علی کہاں ہیں لوگوں نے کہا علی کی آنکھ خراب ہے آنشوبے چشم ہو گیا ہے آنکھ آ گئی بولتے نہ ہم لوگ تو اللہ کے نبی نے کہا کوئی بات نہیں بلا کے لاؤ ان کو حضرت علی لائے گئے اللہ کے نبی اپنے مو سے لعاب نکال کے حضرت علی کی دونوں آنکھوں میں لگائے تو آنکھیں ایسے درست ہو گئی گویا کہ کوئی تکلیف آئی ہی نہیں پھر اللہ کے نبی نے حضرت علی کو اس قلعہ کو فتح کرنے کے لئے روانہ کرتے ہوئے ایک نصیحت کیا کہا تمہارے ذریعے سے جنگ کرنے سے پہلے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا کہا تمہارے ذریعے سے ایک آدمی بھی اگر ہدایت پالے ایک آدمی کو بھی اگر تمہارے ذریعے سے ہدایت مل جائے تو سرخ اونٹ کو اللہ کے راہ میں صدقہ کرنے سے بڑھ کر سواب ملے گا کتنا بڑا عزاز ہے کتنا بہت کتنا بڑا سواب کا کام ہے کسی ایک آدمی کو ہدایت مل جانا ہمارے ذریعے سے تو یہ عزاز بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دیا اور اتنا ہی نہیں سن نوہ ہجری میں جنگ تبوک ہوئی عیسائی رومی حضرات مسلمانوں پہ حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فوراں حکم دیا کہ جنگ کے لئے نکلنا ہے تبوک کی طرف روانہ ہو جاؤ ایک طرف گرمی کی شدت دوسری طرف مال کی قلت آزمائشوں پر آزمائشیں اور تیسری طرف خجور کی فصل تیار کھڑی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے موقع پر جب جنگ کے لئے نکل گئے سب مرد نکل گئے کوئی نہیں تھا مدینے میں اب بچے ہیں عورتیں ہیں بس اس موقع پر علی رضی اللہ عنہ کو یہ احزاز دیا کہا علی تم مدینے میں نگرانی کرنا ان عورتوں کی ان بچوں کی تم جنگ کو نہیں آنا تم مدینے میں رہنا حضرت علی نے کہا اللہ کے رسول کیا مجھے عورتوں اور بچوں کا ذمہ دار بنا کے جا رہے ہیں جنگ میں نہیں لے جا رہے ہیں اللہ کے نبی نے کہا علی تمہاری نسبت مجھ سے ویسے ہی ہے جیسے کہ حارن علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام سے نسبت ہے جب موسیٰ علیہ السلام چالیس دن کے لئے تور نامی پہاڑ پہ گئے اللہ کے حکم پر تو قوم کی نگرانی کس کو دے کر گئے حارن علیہ السلام کو دے کر گئے تو اللہ کے نبی نے حضرت علی نے علی سے کہا تمہاری مجھ سے نسبت ویسے ہی ہے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی نسبت حارن علیہ السلام سے ہے یہاں بھی کتنا انچہ درجہ دیا دونوں جلیل القدر پیغمبر ہیں موسیٰ و حارن اتنا انچہ مقام یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا بتایا اسی طریقے سے دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی انہی خصوصیات کی وجہ سے اپنا داماد بنا لیا حضرت علی کو اور کونسی بیٹی دے کر داماد بنائے سبحان اللہ پیارے نبی کی لخت جگر پیارے نبی کی نور نظر پیارے نبی کی پیاری بیٹی جنتی عورتوں کی سردار بیٹی پیارے نبی نے فرمایا تھا فاطمہ کے بارے میں سیدت نسائی اہل الجنہ جنتی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ اس بیٹی کو دے کر پیارے نبی نے حضرت علی کو اپنا داماد بنا لیا اور حضرت فاطمہ بڑی خدمت کرتی تھی اتنی خدمت کرتی تھی جنتی عورت کی سردار ہونے کے بہوجود بھی ہماری ماں بہنوں کے لئے نمونہ ہے فاطمہ آج ہماری ماں بہن نے کہتے ہیں میں بڑی خاندان کی عورت ہوں میں پڑی لکھی خاتون ہوں میں گھر میں کام کاش کرنے کے لئے نہیں آئی جنتی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ کتنا خدمت کرتی تھی جانتے ہو چکی کا آٹا پیستے پیستے آٹا پیستے پیستے چکی میں ہاتھ میں فپولے آگئے تھے اور دور سے پانی کے مٹ کے لالا کے خاندوں پہ داغ و دھبے بیٹھ گئے تھے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے غلام آئے نوکر آئے تو حضرت علی نے کہا فاطمہ سے شاید کوئی غلام مل جائے خدمت کے لئے جاؤ ابو کے پاس یہ غلام لے کر آؤ حضرت فاطمہ گئی گھر میں حضرت عائشہ تھی اللہ کے نبی نہیں تھے فاطمہ نے اپنے مدعہ پیش کیا فاطمہ نے کہا کہ مجھے غلام چاہیے حضرت عائشہ نے کہا ابو آنے کے وقت بتاؤں گی اللہ کے نبی آئے تو حضرت عائشہ نے بتایا کہ فاطمہ آئی تھی وہ غلام مانگ رہی تھی اللہ کے نبی فاطمہ سے ملاقات کیے اور کہا بیٹی مجھے پتا چلا ہے کہ تم غلام مانگنے آئی ہو لیکن میں سمجھتا ہوں ان غلاموں کے زیادہ حقدار اصحاب سفہ ہیں اصحاب سفہ سے مراد وہ غریب صحابہ وہ نادار صحابہ جن کو گھر بار کچھ نہیں تھا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم سے زیادہ حقدار ان غلاموں کے اصحاب سفہ وہ غریب صحابہ ہیں لیکن فاطمہ غلام سے بھی بہترین چیز میں تم کو نہ دوں فاطمہ نے کہا ضرور دیجئے کہا جب صبح سے کام کر کر کے تھک جاتی ہو رات جب بستر پر جاؤ تھکاوٹ کو دور کرنے کے لئے ایک وظیفہ کر لو کہا کیا کرنا ہے کہا تیس پر تین بار سبحان اللہ تیس پر تین بار الحمدللہ تیس پر چار بار اللہ اکبر پڑھ کے سو جاؤ ساری تھکاوٹ ختم ہو جائے گی اس کو علماء اکرام نے وظیفہ فاطمہ کہا ہے تسبیح فاطمہ کہا ہے اللہ اکبر حضرت فاطمہ بھی پابندی سے اس پر عمل کرتی تھی اور حضرت علی بھی اس پر عمل کرتے تھے اپنے لادیلی کے لئے کئی غلام دے سکتے تھے لیکن امت کی عورتوں کو پیارے نبی یہ نمونہ دینا چاہ رہے ہیں اس واقعے سے کہ شوہر کی خدمت کوئی باہر کی عورت باہر کا نوکر نہ کرے بیوی خود محنت کر کے شوہر کی خدمت کرے اور شوہر کے دل میں چگہ بنائے یہ پیغام امت کو دیرے اللہ کے جنگ سفین لوگوں نے صحابہ نے سوال کی حضرت علی سے کہ کیا جنگ سفین کی رات بھی آپ اس تسبیح کو پڑھ کر سوئے تھے حضرت علی نے کہا کہ ہاں جنگ کے موقع پر بھی یہ تسبیح نہیں چھوڑتے تھے تو ہمیں بھی چاہیے سونے سے پہلے جو عذکار ہم پڑھتے ہیں اس تسبیح فاطمہ کو بھی اپنے سونے کے عذکار میں شامل کر لیجئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک واقعہ پیش آیا تھا اس واقعے کے ذریعے سے حضرت علی کا علم کتنا زیادہ ہے معلوم ہوتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بڑی دانشمندی حضرت علی کو اللہ نے دیا تھا بڑے حکمت کی باتیں کیا کرتے تھے بہت سمجھداری بڑے بڑے مسائل کو چھٹکیوں میں حل کرتے تھے حضرت علی حضرت عمر کے دور میں واقعہ کیا ہوا تھا واقعہ یہ ہوا کہ ایک عورت کو چھ مہینوں میں بچہ پیدا ہو گیا اب چھ مہینوں میں بچہ پیدا ہو گیا ترہ ترہ کے ڈوٹ لوگوں کو آتے جی چھ مہینے میں بچہ پیدا ہونا کیا ہے مکمل بچہ حضرت علی کے پاس یہ مسئلہ حاضر ہوا حضرت علی نے کہا قرآن کریم سورہ احقاف آیت نمبر پندرہ میں ایک آیت ہے اس میں اللہ نے فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ سَلَاسُونَ شَهْرًا دودھ پلانے کی مدت اور حمل کی مدت تیس مہینے ہیں اللہ نے فرمایا دودھ پلانے کی مدت اور حمل کی مدت تیس مہینے ہیں دودھ پلانے کی مدت کتی ہے جی دو سال ہے ابھی کتنے مہینے بچ گئے چھ مہینے بچ گئے تو صاف ہے مسئلہ چھ مہینے میں بچہ پیدا ہو سکتا ہے کسی کسی کو تو اتنے بڑے مسئلے کو قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ نے چھٹکیوں میں مسائل کو حل کر دیئے اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے علم کے مرتبے کو دیکھ کر ان کی سمجھداری کو دیکھ کر بڑے بڑے فیصلے چھٹکیوں میں کیا کرتے تھے اللہ کے نبی نے ان کو یمن کا قاضی بنا کو بھیجے جرج معمولی بات ہے جرج بننا لوگوں کے بڑے بڑے فیصلے آتے ہیں جرج کے پاس کیسے کیسے مسائل آتے ہیں قاضی کے پاس اللہ کے نبی نے ان کی اسی دانش مندی کی وجہ سے یمن کا قاضی اور جرج بنا کر اللہ کے نبی نے ان کو پیش کیا اور حضرات ابو دعوت کے ایک روایت ہے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ سواری پہ بیٹھے بیٹنے کے بعد کہا بسم اللہ الحمدللہ پھر کہا سبحان اللہ پھر تین مرتبہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اس کے بعد کہا اللہم لا الہ الا انت ظلمت نفسی فاغفر لی فانہو لا یغفر الذنوب الا انت یہ دعا پڑھ کے مسکرانے لگے لوگوں نے کہا آپ یہ دعا پڑھ کیوں مسکرائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ کو یہ دعا بہت پسند ہے جو بندہ سواری پہ بیٹھ کے یہ دعا پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو بخش دیتا ہے بہت پسند ہے یہ دعا مانا کیا ہے اس کا اللہم لا الہ الا انت ظلمت نفسی الا تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے میں نے اپنے آپ پر بہت ظلم کر لیا ہے تو میرے گناہوں کو معاف کر دے اس لئے کہ تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے تو ہی مشکل کشا تو ہی حاجت روا تو ہی گناہوں کو بخشنے والا ہے تو حضرات یہ بھی حضرت علی نے امت کو یہ دعا سکھائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اسی طریقے سے دیکھئے حضرت علی کے زمانے میں خوارج کا بہت بڑا فتنہ تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ خوارج کے فتنے کو ختم کر دیئے خوارج کون ہے حضرت علی کو حضرت معاویہ کو کافر کہتے تھے جی کیا وہ مسلمان ہو سکتے ہیں صحابہ کو کافر کہنے والے وہ بھی کیسے جلیل القدر صحابہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کے سلسلے میں پیشین گوئی فرمائی تھی یمرقون من الدین کما یمرق السحم من الرمی یہ خوارج عبادت بہت کریں گے اتنی لمبی لمبی عبادتیں کریں گے اتنی دیر تک قرآن پڑھیں گے ان کی عبادت کرتے کرتے ان کے چہرے پیلے پڑھ جائیں گے اتنی عبادت کریں گے عبادت کرتے کرتے ہیں ان کا رنگ بدل جائے گا پیلے پڑھ جائیں گے وہ اتنی لمبی لمبی عبادتیں کریں گے لیکن کیا فرما یمرقون من الدین لیکن اتنی عبادت کر کے بھی وہ لوگ دین سے ویسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتی ہے تیر کمان سے نکل جاتی ہے ویسے ہی دین سے یہ لوگ نکل جائیں گے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بھیجا سمجھانے کے لئے جاؤ خوارج کو سمجھاؤ شاید اس خودر جائیں بدل جائیں حضرت ابن عباس گئے سمجھائے بہت سارے لوگ توبہ کر کے مسلمان ہو گئے پلٹ کے آگے اور جو لوگ باقی تھے ان سے جنگ کرنے کے لئے نکلے اور جنگ کرنے سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت بتائی تھی کہاں کہ جو خوارج کا سردار ہے اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوگا خوارج کے جو سردار ہوگا اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوگا اور اس کٹے ہوئے ہاتھ پر گوشت کا ایک تکہ ہوگا گوشت کا اُبھرا ہوا حصہ ہوگا اور اس گوشت کے اُبھرے ہوئے حصے پر سفید بال ہوں گے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جو آدمی اس سے لڑے گا جو آدمی خوارج سے لڑے گا اس کو اتنا عجر ملے گا اتنا سواب ملے گا اتنا سواب ملے گا اگر اسے لڑنے والے کو پتا چل جائے نہ باقی زندگی میں وہ عمل کرنا چھوڑ دے گا اتنا سواب ملے گا اللہ اکبر جنگ ختم ہوئی جنگ کے بعد وہ شخص ملا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس آدمی کو دیکھا فورا تکبیر بلند کیا اللہ اکبر کہا اور اشہد انہ رسول اشہد انہ رسول اللہ کہا اشہد انہ محمد الرسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں ان کی بات جب بولے تھے اب صادق ہوئی عبیدہ سلمانی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بار بار تاقید کے لئے قسم لیتے تھے اے علی قسم کھا کے بولو کیا یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں اللہ کی نبی نے کہا تھا تین بار عبیدہ سلمانی نے حضرت علی سے تاقید کے لئے قسم لی کیوں قسم لی اس لئے کہ وہ عجر جو اللہ کے نبی بتایا تھے اس آدمی کے بارے میں اس کے وہ مستحق ہو چکے تھے انہی نے اس کا کام تمام کیا تھا حضرات تو یہ دیکھ خوارج کا فتنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو ختم کیا دیکھئے شیعہ حضرات علی رضی اللہ عنہ کو ان کے سلسلے میں بہت مبالغہ کر دیئے بہت غلو کر دیئے اتنا بڑا چڑھا کے پیش کیے شیعہ میں مختلف فرقے ہیں یہ ایک فرقہ یہ کہتا ہے حضرت علی کو اللہ سے انچا مرتبہ دیتا ہے نعوذ باللہ اور یہ ایک فرقہ یہ ایک طبقہ ان کا یہ کہتا ہے حضرت علی وہ پیغمبروں سے ان کا انچا مرتبہ ہے نبی سے بڑا کون ہو سکتا ہے عام انسان یا صحابی ہو سکتا ہے کیا نعوذ باللہ ایک اور طبقہ نے یہ کہا حضرت علی کے سلسلے میں وہ معصوم ہیں پیغمبر کے علاوہ کوئی معصوم گناہوں سے پاک نہیں ہو سکتا یہ بھی غلط ہے اور ایک طبقہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ تینوں خلفاء سے دشمنی تھی حضرت علی کو کیوں تین خلفاء کون ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی تینوں سے حضرت علی کو دشمنی تھی کون کہہ رہے ہیں شیعہ کہہ رہے ہیں کہاں کیوں دشمنی تھی اس لئے کہ حضرت علی اللہ کی نبی کے بعد حضرت علی کو خلیفہ بننا تھا یہ تینوں مل کر ان کی خلافت کو چھین لیے ان کے حق کو قبضہ جمع لیے حالانکہ کتنی غلط بات ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ خود کہتے تھے ان تینوں صحابہ کو کتنا پیار کرتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ تینوں سے اتنا محبت کرتے تھے خود کہتے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ علی ان تینوں سے افضل ہے تو جھوٹ کہنے کی وجہ سے میں ان پر کورا برساؤں گا جو بھی کہیں کہ علی تینوں صحابہ خلیفہ راشدین سے افضل ہے میں ان کو کورا سے ماروں گا اور کتنا چاہتے تھے دیکھیں تینوں خلیفہ کو حضرت علی اپنے بچوں کے نام ان تینوں کے نام رکھے اگر دشمنی ہو تو کوئی نام رکھتا ہوں ان کا حضرت علی کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر حضرت علی کے دو بیٹوں کے نام عمر اور دو بیٹوں کے نام عثمان دو دو بیٹوں کے نام رکھے عمر عمر اکبر عمر اصغر یعنی بڑا عمر چھوٹا عمر بڑا عثمان چھوٹا عثمان ایک ایک نام بھی نہیں رکھے دو دو نام رکھے کتنا چاہتے تھے حضرت علی عمر سے عثمان سے ابو بکر کتنا چاہتے تھے آپ دیکھئے اس کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ گزارے لیکن وہی خارجیوں میں یہ خارجی نے ان کو شہید کر دیا خوفہ کی جامع مسجد میں نماز پڑھانے کے لئے فضل کی نماز کو جا رہے تھے عبد الرحمن بن ملجم خارجی تھا وہ خوارجی میں کا ایک آدمی تھا درمیان میں چھراب ہوگ کے ان کو شہید کر دیا اور خوفہ ہی میں ان کو دفنا دیا گیا بڑے اللہ والے صحابی تھے دنیا سے کوئی تعلق نہیں تھا ان کا ہمیشہ آخرت کی فکر میں جیا کرتے تھے وہ کہا کرتے تھے دنیا سے مخاطب کر کے حضرت علی دنیا سے بات کرتے ہوئے دنیا سے کہتے تھے یا دنیا غری غیری فَإِنِّي تَلَّقْتُكِ تَلَاقًا بَتَّتَا لَا رَجَاتَ بَعْدَا اے دنیا تو دھوکہ دینا ہے تو کسی اور کو دے دے تو مجھے دھوکہ دے نہیں سکتی اس لیے کہ اے دنیا میں تجھے تین تلاق دے چکا ہوں اب میں رجوع بھی کرنے والا نہیں ہوں کتنا آخرت کی تڑپ لے کے جیتے تھے بخاری کے ایک حدیث میں حضرت علی کے الفاظ ہیں اِرْتَحْلَتِ الدُّنْيَا مُقْبِلَةً دنیا پیچھے جا رہی ہے اور آخرت قریب آ رہی ہے فَكُلُّمْ مِنْهُمَا بَنُونَ اس دنیا میں دنیا کے پرستار بھی ہیں اور آخرت کے طلبگار بھی ہیں فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ حضرت علی کی نصیحت کو لے کر جائیے آج کہتے ہیں حضرت علی نصیحت کرتے ہیں لوگو تم آخرت کو چہنے والے بنو وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا دنیا کے پجاری مت بنو دعا ہے اللہ تعالی سے اللہ سبحانہ وتعالی صحابہ کی ان مثالی زندگیوں کو یاد رکھنے اور ان کو ایڈیل بنا کر زندگی گزارنے کی توفیق دا فرمائے آمین وَصَلَلَّهُ وَسَلَّمْ عَلَى خَيْرِ خَلْقِ مُحَمَّدْ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ